بسم اللہ الرحمن الرحیم جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوئے اس گھر سے کونسی دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ناظرین کرام شازیہ انتہا کی خوبصورت لڑکی تھی میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو اس پر اپنا دل ہار بیٹھا جند ہی میں نے اس رشتے کیلئے کوششیں شروع کر دی شازیہ کے ماں باپ نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور ہاں کہہ دی مگر شازیہ کی کچھ شرطیں تھیں جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی پہلی شرط تو یہ تھی کہ شادی کا فنکشن صبح آٹھ بجے ہوگا باقی شرائط کے بارے میں میں بھی جاننا نہیں چاہتا تھا گویا کہ اس نے یہ بات کہہ دی کہ شادی سے پہلے ان باتوں کا جاننا ضروری ہے مگر میں شازیہ کے عشق میں بیس قدر پاول تھا کہ کسی شرط کو خاطر میں نہیں لیا میری شادی غیر مشروع تھی اور میں جانتا تھا کہ میں شازیہ سے شادی کر کے کبھی نہیں پشتاؤں گا اپریل کے پہلے جمعے میری شادی شازیہ سے بخیری و آفیت ہوئی شادیہ کو پانے کا نشہ ہی الگ تھا میں آنے والے دنوں کا سوچ کر پھولے نہ سما رہا تھا شام کو مغرب سے پہلے ہی شازیہ رخصت ہو کر میرے گھر آگئی تھی تقریباً اثر کے وقت مجھے اس کے ساتھ خلوت نصیب ہوئی میں نے مو دکھائی میں اسے قیمتی توفہ دیا اس کا شکریہ ادا کر ہی رہا تھا کہ وہ بولی پہلے میری شرائع سولیں اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں منظور تو ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق دے دیجئے شادیہ کے مو سے پہلی ہی رات طلاق کا لنگ سن کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا تھا تم عورت ہو کر طلاق کی بات کیسے کر سکتی ہو میں نے دل میں سوچا اب شادیہ نے بات آگے بڑھائی میری شرط بہت ہی آسان چی ہے وہ یہ کہ تم رات کو کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھو گے چاہے تمہارا جتنا بھی دل چاہے مگر میں تمہیں رات کو اپنا چہرہ نہیں دیکھاؤں گی باقی تمہاری ہر بات مانوں گی تم جو کہو گے ویسا ہی ہوگا ایک بات میری مانی جائے گی کہ رات کو تم کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھو گے نہ ہی میں رات کے وقت کسی سے ملوں گی اندھیرہ ہوتے ہی تقریباً عشاء کے وقت میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی تم چاہو تو وہی رہ سکتے ہو اگر چاہو تو باہر گھوم پھیر سکتے ہو تمہیں یہ پابندی بھی نہیں کہ میرے ساتھ رہو شازیہ نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے کہا شازیہ یہ کیسی عجیب سی شرط ہے اگر تم مجھے اس کی وجہ بتا دوگی تو میں تمہیں کبھی بھی رات کو اپنا چہرہ دکھانے پر مجبور نہیں کروں گا لیکن شازیہ بینہ کسی وجہ کے میں تمہارا چہرہ رات کو کیوں نہیں دے سکتا میں نے رومانوی انداز میں کہا مجھے لگا کہ یہ شازیہ کے ناز اور ادائیں ہیں مگر وہ تو سنجیدہ تھی مجھے بولی اگر تم نے رات کو میرا چہرہ دیکھا تو صبح تم اس سے طلاق لے لوں گی شازیہ کے سنجیدہ لہجے نے مجھے بھی سنجیدہ کر دیا میں نے کہا ٹھیک ہے تم جیسی حسین لڑکی کا مل جانا ہی نعمت ہے تم کو ہوگی تو میں تم کو رات کو کیا دن کو بھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا قید یہ ایک جذباتی قدم تھا اور مجھے شادی کے پہلے ہفتے ہی معلوم ہو گیا کہ اس کی قیمت چکانا کتنا مشکل ہے مجھے جب بھی کہیں باہر جانا ہوتا رات کو ڈینر کرنا ہوتا یا دوستوں نے مجھے کھانے پہ بلایا ہوتا شازیہ میرے ساتھ مجود نہ ہوتی رفتہ رفتہ یہ بات سب تک پھیلنے لگی کہ شازین کی بیوی رات کو باہر نہیں نکلتی کچھ لوگوں نے تو اسے شازیہ کی شرافت سمجھا جبکہ کچھ لوگوں نے عجیب و غریب کس سے گھر لیے برحال اس صورتحال میں میں بہت تنگ تھا ایک ہفتہ گزرا تو شازیہ نے عجیب حرکت کرنا شروع کر دی اس نے ہمارے کمرے کا بلب خراب کر دیا اتار کر پھینک دیا میں نے کہا شازیہ یہ کیا حرکت ہے وہ بولی ایسا اس لیے کر رہی ہوں کہ کہیں رات کے وقت غلطی سے تم میرا چہرہ نہ دیکھ لو شازیہ کی بات سن کر میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر اس کے چہرے میں ایسا کیا ہے جو رات کے وقت میں نہیں دیکھ سکتا برحال ہم دونوں کے درمیان جو مائدہ ہوا تھا میں اس پر قائم تھا اس رات میں نے دیکھا شازیہ بہت بے چین تھی وہ بار بار اندر باہر جاتی اور کبھی اپنے مو پر ہاتھ رکھ کے دعائیں کرتی میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس بے چینی کا سبق کیا ہے اس وقت میں نے اسے کچھ نہیں کہا لیکن میں جان گیا تھا اس شازیہ کی بے تابع کی کوئی تو وجہ ہے کہ ہر وقت کسی کا انتظار کرتی رہتی ہے اس کی نگاہیں فون پر لگی رہتی اور جیسے ہی فون آتا وہ ہلکی آواز میں بات کرنے لگتی ہم دونوں کے بیچ سخت جیسی کوئی بات نہیں تھی اس لیے میں نے کبھی اس کا فون سننے کی کوشش نہیں کی مگر ایک دن شازیہ کی بات کرنے کے بعد اس کے روئے سے اندازہ ہوا کہ وہ کسی اور کو فون کرتی ہے مطلب یہ کہ اس کے میکے کا فون نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ کسی اور شخص سے بات کرتی تھی شازیہ نے آخری بار جب فون پر بات کی تو میں نے ایک مردانہ آواز سنی تھی جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شازیہ کسی غیر شخص سے بات کرتی ہے اب تو جیسے میری زندگی کا سکون لٹ گیا بیوی خوبصورت ہوتی مگر خوبصیرت نہ تھی میں نے سوچا کہ اب شازیہ سے بات کرنے کی بجائے ساتھ ہی اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا اور جلد ہی شازیہ کا چہرہ بھی رات کے مقر دیکھوں گا تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ معاملہ کیا ہے ایک دن میں آفیس سے ذرا جلدی آ گیا اس دن شازیہ پھر پہل رہی تھی اس کی بے چینی اس کے چہرے سے دیکھی جا سکتی تھی مجھے اندر آتا دیکھ کر حیرہ سے بولی آپ اس وقت آپ تو رات کو آتے ہیں آج جلدی کیوں آگے اس کی حیرانی دیکھ کے مجھے اور غصہ آیا کیوں تم میرے جانے کے بعد ایسا کیا کرتی ہو کہ میرے آنے سے تمہیں اس قدر حیرانی ہو رہی ہے میں نے غصہ سے پوچھا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں شازیہ نے بات سنبھالتے میں کہا کہ این اسی وقت دروازے پہ بیل بجے میں نے مشکوک نظروں سے شازیہ کی طرف دیکھا شازیہ کا رنگ جیسے نیلا پڑ گیا میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جو پولیس کی وردی میں ملبوس تھا اس وقت میرے سامنے کوئی اور ہوتا تو شاید میں شک کرتا مگر انسپیکٹر مذر حیات کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا انسپیکٹر مذر حیات میرا دوست تھا ہم دونوں ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے تھے اور میری اس سے بات چیز بھی ہوتی تھی مگر کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی جو کہیے کہ دوست سانسے ہم دونوں ملے نہیں تھے میں جانتا تو تھا کہ وہ ہمارے ہی علاقے میں انسپیکٹر قائنات ہے مگر مصوفیت کی وجہ سے دونوں کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی پچانک مذر کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی مگر اس نے زیادہ حیرت کا اظہار نہیں کیا فوراں ہی میرے گلے لگ گیا اور بولا کہاں تھے تم یار اتنے عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی مذر کا انداز تو بالکل نارمز تھا میں اسے اندر ڈرائنگ روم میں لے آیا مگر حیران تھا کہ مذر کو میں اپنے گھر کبھی نہیں لیا پھر اسے کیسے پتا کہ میں یہاں رہتا ہوں باتوں باتوں میں میں نے مذر سے دریافت کرنے کی کوشش کی بولا یار یہ بھی کوئی بات ہے ہم پولیس والوں کو اپنے علاقے کے ہر بندے کا پتا ہوتا ہے تم تو پھر دوستو مذر کی بات سن کے میں ابھی مطمئن نہیں ہوا تھا کیونکہ میں نے شازیہ کو مذر کا منتظر پایا تھا میں جانتا تھا کہ جس انداز سے شازیہ ٹہل رہی تھی یقینر وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی اتفاقا وہ شخص مذر نکلا تو مذر نے مجھ سے وہ ملنے کا بہانہ کر لیا اب وہ بات میری سمجھ میں کچھ کچھ آگئی تھی مگر میں جانتا تھا کہ آخر مذر اور شازیہ کے بیچ کیا چل رہا ہے اس لیے میں نے شازیہ پر مزید شک کرنا شروع کر دیا میرے دل میں جو بھی بات ہوتی میں اپنے دل میں ہی رکھتا شازیہ پر کسی بھی قسم کا شک کا اظہار نہ کرتا ایک دن میں نے سوچا کہ اگر میری بیوی شازیہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ وہ کروں گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا دے ہی دل میں میں دوسری شادی کی تیاریہ کرنے لگا لیکن پہلے سوچا کہ ایک بار سب کچھ اپنی طرف سے کھیں کر لو اس رات میں نے شازیہ کا چہرہ دیکھنا تھا میں جانتا تھا کہ شازیہ رات کے وقت مجھ سے اپنا چہرہ کیوں چھ پاتی ہے اس کے بعد مظہر حیات والی گتھی بھی سن جاتی لیکن پہلے اس کے چہرے پہ بھی نکاب کرنا ضروری تھا رات کے مقر کیونکہ کمرے کا بلہ بند ہوتا تھا تو میں نے اپنے پاس ایک چھوٹی سی ٹارچ رکھ لی شازیہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کا بازو کھاما تاکہ وہ این وقت پر بھاگنے نہ پائے اور پھر جیسے ہی اپنی جیب سے ٹارچ نکال کر روشنی اس کے چہرے کی طرف کی تو میری چیخ نکلتے نکلتے بچی حیرت کمرے مجھ سے بات نہ ہو رہی تھی شادیہ تم نے مجھے اتنا بڑا دوخہ دیا آخر مجھ سے اتنی بڑی بات تم نے کیوں چھپائی میں تو تم سے سچی محبت کرتا تھا تمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورتی میں نے نفر سے شادیہ کے طرف دیکھا اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم ہی بزل گئے تھے میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی خدارہ میری بات سن لیجئے آپ کو مجھ پر جو بھی شک ہے میں وہ سب پہ سب دور کر دوں گی آپ کا دوست مظر حیات میں جانتی ہوں آپ کو جو شک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ بیٹھیں تو صحیح شادیہ روتے روتے میرے پاؤں پکڑ کے بیٹھ گئی وہ اس قدر منت کر رہی تھی کہ میں چاہ کر بھی اس سے دھتا نہیں سکا بتاؤ شادیہ کیا بات ہے تم نے ایسا کیوں کیا مظر حیات سے تمہارا کیا تعلق ہے میں اب بڑی تحمل سے اسے کیا رہا تھا کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ عورت مجھ سے دھوکہ کرے گی تو میں بھی دوسری شادی کر لوں گا اسے وہ دکھ دوں گا کہ ساری زندگی بھول نہیں پائے گی تب شادیہ نے جو بات سنائی اسے سنکے میرا دل بھی رنجیدہ ہو گیا آپ تو جانتے ہیں ہمارا گھرانہ کس قدر مورڈرن ہے میں نے جب ہوش سمالا تو امی ابو کو اپنے سے دور ہی پایا وہ مجھے نوکروں اور نوکرانیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود اپنے اپنے کاموں سے نکل جاتے میں جب امی سے کوئی بات کرتی تو وہ مجھے پیسوں کی گتھی تھما دیتی یا پھر شوپنگ کروانے لے جاتی مجھے تو منتہ کی ذو تھی میں ان کی پیار کی پیاسی تھی مگر ماں نے کبھی میری طرف مور کر بھی نہیں دیکھا اس روئیے نے میرے اندر بہت ساری محرومیاں پیدا کر دی پہلے تو میں اپنے نوکر اور نوکرانیوں سے دوستی کرتی مگر پھر جب یہ احساس ہوا کہ وہ تو صرف میرے پیسے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں میرے جذبات کی قدر نہیں کرتے تو میں نے نوکروں اور نوکرانیوں سے بات چیت کرنا بھی چھوڑ دی اب میری زندگی میں بھرپو خلا آ گیا تھا میری ماں نے مجھے کبھی بھی اپنے آفس آنے کی اجازت نہیں دی تھی ہمیشہ یہی کہتی کہ میرے آفس آنے سے پہلے مجھے بتا دینا کیونکہ میرے ہزار کام ہوتے ہیں میں تم سے بات نہیں کر پاؤں گے اپو بھی اپنے کاموں میں مصروف تھے مگر اس وقت میرا دل بہت مجبور تھا میں اداس تھی سوچا اگر امی کو فون کروں گی تو دیر ہو جائے گی میں نے گاڑی نکالی اور امی کے آفسی چلی گئی مگر جیسے ہی آفس کے دروازے سے اندر داخل ہوئی اندر کا منظر دیکھ کے میرا دل بجھ گیا میں اپنی ماں کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی مگر میری ماں اس قدر روشن خیال ہو چکی تھی کہ وہ اخلاقیات کو بھی بھوچ چکی تھی اس ایک لمحے نے میرے اندر بغاوت بیدا کر دی مجھے ان عورتوں سے سخت نفرت محسوس ہوئی جو لوگوں کو بھلائی کی دست دیتی ہے اور خود ان کا قردار کس قدر بھیانک ہوتا ہے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا امہ سے نفرت ہوئی تو میری شخصیت بھی بدل گئی میں دانس کلم میں جانے لگی ملبوسات ایسے پہنتی کہ ہر کوئی میری ذرہ متوجہ ہو جاتا اگرچہ میں اس سب سے میں خوش تو نہیں تھی میں میں پھر بھی نہ جانے کیوں میری روح کو ایک تسکین ملتی کہ میں نے اپنی ماں سے بدلہ لے لیا حالانکہ میں خود کوئی نقصان پہنچا رہی تھی اب میں رات دیر تک گھر سے باہر رہتی امہ اببہ کو خبر نہ تھی کہ ان کی بیٹی کیا کر رہی ہے میرے ملبوسات انتہائی بےہدہ ہوتے تھے اور ناچنا گانا میرا محبوب مشکلہ بن چکا تھا ایک رات میں نے اس قدر شراب نوشی کی کہ میں بے خون شوکی گر پڑی عموماً ایسے واقعات میں لڑکی اپنی عزت خو بیرتی ہے مگر اس معاملے میں میں خوش قسمت تھی صبح جب میری آنگ کھولی دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے پہلوں میں دیکھا تو بستر پر کوئی بھی نہیں تھا میں ایک اکیلے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کمرے کی سجاور سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کسی مذہبی انسان کی رہائشگاہ ہے اور پھر جب وہ لڑکا میرے سامنے آیا تو واقعی میرا خیال سچ ثابت ہوا اس کی چہرے پر داری تھی جبکہ وہ ایک بادشاہ نوجوان لگ رہا تھا مجھے دیکھ کر اس نے نظر نیچی کر لی اور کہنے لگا کل رات میں اپنی ایک مجبوری کی وجہ سے نائٹ کلم میں گیا وہاں پر مجھے کچھ کام تھا وہاں میں نے آپ کو بے ہوش پایا تو آپ کا خیال کرتے ہوئے اپنے گھر لے آیا امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گی چلے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑاتا ہوں نوجوان پر مجھے سخت اوست آیا پھر اس کا حلیہ ایسا تھا کہ مجھے اس سے اور بھی نفرت محسوس ہونے لگی اس دن تو وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا مجھے اس سے بلکل بھی کوئی ہمدردی نہیں تھی نہ ہی میں نے اس کا شکریہ دا کیا وجہ شاید کہ اس کا حلیہ تھا جس سے میری ماں نے ہمیشہ نفرت کی تھی اور ایسے ہی نفرت میرے بھی دل میں ان داری والوں کے لیے مجھے تھی مگر اس شخص نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا وہ بار بار میرے پیچھے آتا اور کہتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں میری سہلیوں نے جب یہ بات دیکھی تو وہ بولی کہ تم اس سے اپنی جان چھڑوا کیوں نہیں لیتی یہ تو ہر وقت تمہارے پیچھے آتا ہے تمہیں تنگ کرتا ہے اگر ایسا ہی رہا تو باقی لڑکے تم سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے تم اس کا حلیہ تو دیکھو کتنا خطرناک لگتا ہے اپنی سہلیوں کی بات سن کر میں نے اس لڑکے کو سبق سکھانے کا سوچا لڑکے کا نام ساؤت تھا ایک دن اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا کہ شان کو تم بہادری کا مظاہرہ کرنا اور میری سہلیوں کے سامنے خود کو ثابت کرنا تب ہو سکتا ہے کہ تمہارا کام بن جائے میری بات سن کے وہ بہت خوش ہوا اگلی رات جب میں نائٹ کلب سے نکل رہی تھی تو وہ مجھے میرے سامنے ہی دکھائی دیا عقیدت سے جھکی نظریں وہ میری محبت میں وہاں آیا تھا میں نے پولس کو پیش کی اطلاع کر رکھی تھی کہ ایک شخص روزانہ مجھے حراز کرتا ہے میں نے اسی وقت کال ملائی اور پولس دو ملکے فاسے سے چل کے ہمارے ساتھ آگئی انہوں نے لڑکے کو ہاتھ کڑیا لگائی اور پولس داری میں بٹھا کے لے گئے میں نے اپنی سہلیوں کے ساتھ کھل کھلا کے ہنسنے لگی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس قدر بے وکوف نکلے گا برحل اس کو تھانے پہنچا کر میرے دل کو سکول پہنچا مگر پھر اولے دن سہلیوں کے بڑھکانے پر کہ اس کی حالت معلوم کرو میں تھانے چلے گئی مگر تھانے پہنچ کے جیسے ہی میرا کلجہ ہی کٹ گیا پولس والوں نے مار مار کر اس کا بھرتا نکال دیا تھا وہ بہت عزید میں لگ رہا تھا چہرے پہ خون کے نشان تھے جبکہ تشدد کے باعث اس کی آنکھیں سجی ہوئی تھیں اس سے دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسوں تھے مجھے دیکھ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا ادا کرے تمہاری راتیں کبھی پور سکون نہ ہو اس کی بددواء نے مجھے اندر تک ہلا دیا مگر میں نے بظاہر کسی قسم کی پریشانی کا اظہار نہیں کیا یہ تقریبا صبح کے ساتھ بجھ رہے تھے جب میں اپنی سہنیوں کے ساتھ اس سے ملنے گئی تھی ہم لوگوں کی عادت تھی ہم لوگ ساری ساری رات جاگتی اور دن کے وقت سوتی تھی حالانکہ میرے ماں باپ ماں کون شخصیت کے مالک تھے برحال اس دن میں شام کو سو کے اٹھیں تو مجھے اپنے چہرے پر سیاہی محسوس ہوئی مجھے لگا کہ شاید گرمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا مگر یہ جلل بڑھتی ہی گئی یہاں تک کہ رات آٹھ بجے جب میں نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اپنا دانوں سے بھرا چہرہ دیکھ کے میری چیخ نکل گئی مجھے اپنا آب دیکھ کے رونا آ رہا تھا چھبا کے وقت تو میں سوئی ہوئی تھی سوچا کہ اسی وقت اس پا چلتی ہوں داکٹر سے میڈیسن لے کر آوں گے تاکہ یہ مصیبت جلد سے جلد میری جان چھوڑ دے اس شام داکٹر نے مجھے ایک میڈیسن دی جسے لگانے کے بعد مجھے کچھ آرام محسوس ہوا اور صبح ہوتے ہی میرے سارے دانیں ختم ہو گئے میں نے اللہ کا شکر دا کیا مگر اگلی رات پھر ویسا ہی ہوا شام کے وقت میرے چہرے پر ایسے دانیں نکلیں کہ مارے عزت کے میرا باہر نکلنا مشکل ہو گیا میں نے جا کے داکٹر سے اچھی خاصی بحث کی کہ اس نے مجھے غلط میڈیسن دی ہے مگر پھر دو تین داکٹر کو دکھانے کے بعد مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ میری یہ بیماری اتنی آسانی سے میری جان نہیں چھوڑے گی جتنا میں سمجھ رہی ہوں اس کے بعد میں نے کیا کیا نہیں کیا مگر یہ دانیں ختم نہ ہوئے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس لڑکے کی بدواء لگ گئی ہے اللہ جانے اب وہ کس حال میں ہوگا میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے ایک بار ملے اور میں اس سے معافی مانگ لوں شازی کی بات سنکے میں حقہ بقا رہ گیا شازیہ اس قدر تیز لڑکی ہوگی میں تو کبھی سنت بھی نہیں سکتا تھا شکلوں سنت سے وہ انتہائی معصوم لگتی تھی پھر اس کی عمر بھی کام تھی تقریباً اٹھارہ انیس سال کی ہوگی اس وقت مجھے احساس ہوا کہ معصومیت کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا میں نے کئی عورتیں ایسی بھی دیکھی جو چالیس سال کی عمر میں بھی اتنی ہی سادہ رہتی ہے جتنی کہ اٹھارہ سالہ لڑکی بھی نہیں ہوتی مگر اپنی بیوی کی زبانی اس کی کہانی سن کر میرا دل بیٹھ گیا رہی بات مزہ کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ مزہ سے ساؤت کے بارے میں معلومات لیتی رہتی ہے مگر ساؤت کہاں گیا یہ کوئی نہیں جانتا مزہ کی یقین دلانے پر میں شادیہ کی بات مان تو گیا تھا مگر مجھے اس پر بڑا شک ہوتا ہے میں اس پر پہلے کی طرح کبھی اتباع نہیں کر پایا اور رات کو میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا تو عجیب سا عدورہ پن محسوس ہوتا ہے دل چاہتا ہے کہ دوسری شادی کروں مگر پھر شادیہ کی حالت دیکھ کے سوچتا ہوں کہ اس میں اس کا کیا قصو جو ہونا تھا ہو گیا مگر اب شادیہ نے اپنا طرز زندگی بدل دیا ہے اب میرے خیال میں اسے اس کے ماضی کی سزا دینا غلط ہوگا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سکھئے بڑی چیزیں خود ہی آپ کا مقدر ہو جائیں گی سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا موت یہ نہیں کہ ساتھ ختم ہو جائے اصل موت تو یہ ہے کہ ہمیں یاد کرنے والا کوئی نہ ہو حساب رکھا کریں آج کا لوگ پوچھ لیتے ہیں تم نے میرے لئے کیا کیا ہے پیسیت اور رتبے کا گمان کبھی نہ کریں جا رکھیں اوڑان ہمیشہ زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی اختتام پذیر ہو جاتی ہے اے مطلب تیرا شکریہ تو نے سب انسانوں کو جوڑ کے رکھا ہے دردناک یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو آنکھوں میں جگہ دے اور وہ آپ کو اندھا کہ جائے انسان بڑی عجیب شطرت کا مالک ہے یہ مرے ہوا کو روتا ہے اور زندہ کو روڑاتا ہے اپنا حصہ مان کے دیکھو سارے عشتہ دار بے نکاب ہو جائیں گے اور اپنا حصہ چھوڑ کے دیکھو کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر سے دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں نمبر ایک ہاتھ سے کپڑے دھولا دپریشن کو دور کرتا ہے نمبر دو کپڑوں کا دھولا رنج و غم کو بھی دور کرتا ہے بدی چھپ کر کرتے ہو نیکی بھی چھپ کر کرو یہی اخلاص ہے پریشانیوں کی گھڑی کو کمر پر لادے ہوئے نہ پھر وقت سے پہلے کمر دوری ہو جائے گی اور تم بڑے ہو جاؤ گے گھڑی کو اللہ پاک کا سامنے رکھ دو ہلکے پھلکے ہو جاؤ گے بھراپے میں بھی جوان ہو گے اپنوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے کے بدلے آپ کو بڑے بڑی خوشی حاصل ہوگی زندگی کی سب سے بڑی انویسمنٹ ہم کسی انسان پر کرتے ہیں اپنی زندگی کا قیمتی وقت سوم کر اور وہی شخص ہمیں اپنی زندگی سے فضول سمجھ کے نکال دیتا ہے اللہ تعالی چاہتا ہے جس طرح ماں باپ کی محبت پر تم شک نہیں کرتے اسی طرح اس کی محبت پر یقین رکھو جو سبتر مہوں سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑا کر دیتے ہیں انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاور نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویت کہا دیتے ہیں دعائیں کسر سے کیا کرو کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کئی مرتبہ تم گرنے ہی والے تھے مگر تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا لوگوں کا شکوا نہ کرو بلکہ خود کو بدلو کاؤں کو مٹی سے بچانے کا درکہ جوتا پہننا ہے نہ کہ سارے شہر میں کالین بچانا اس لئے خود کو بدلیں اپنے اندر آجازی پیدا کریں کیونکہ اللہ تعالی آجازی کو پسند کرتا ہے ناظرین کرام گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناروے ناموں میں سے کوئی ایک نام کامرس میں ضرور لکھ دیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سار خیال کی گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد کی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکہ ہوا